اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرت سے ہوں گے تو دوستو میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل تیب بھیجات میں بیلکم کرتا ہوں تو دوستو آج کی ہماری ویڈیو بہت ہی مفید جیس کے بارے میں ہے جس کے آج آپ کو میں بے شمار فائدہ بتاؤں گا ایک عام سی چیز لیکن بیماریوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے اور ہمیں کون کون سے فائدہ دے سکتی ہے آئیے آپ کو بتاتا ہوں ہم اپنی روز مرہ زندگی میں بہت سی چیزیں استعمال کرتے ہیں لیکن ان کے فائدوں کا پتہ نہیں ہوتا اسی طرح جو چیز ہمارے پاس آج ہے وہ ہے گنے کا جوس تو دوستو آپ نے گنے کا ذکر یقینا سنا ہوگا اور اس کو استعمال بھی کیا ہوگا لیکن آپ کو اس کے بے شمار فائدوں کے بارے میں نہیں پتا کہ گنے کے جوس کے کون کون سے فائدے ہیں اور یہ ہمیں کس طرح فائدہ دے سکتا ہے تو دوستو جنہوں نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ ان کے پاس ہماری مزید ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آتے رہیں تو ویڈیو کے ٹوپک کی طرف بڑھتے ہوئے دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گنے کے جوس کے کون کون سے فائدے ہیں تو سب سے پہلے یہ نزلہ زکام اور گلے کی خراش یا گلے میں سوجش ہو اس کو ختم کرنے کے لئے گنے کا جوس بہت ہی مفید ہے اس کا استعمال ہمیں ہر قسم کی خانسی نزلہ زکام اور گلے کی بماری کے لئے بہت ہی مفید ہے تو دوستو اسی طرح گنے کے جوس کے اور بھی فائدہ ہیں میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں تو دوستو اسی طرح گنے کا جوس ہمارے میدے اور مسانے کی پتھری کے لئے بہت ہی مفید ہے میدے اور مسانے میں جو گرمی ہوتی ہے اس کو ختم کرتا ہے اور میدے کی پتھری کو بھی گردے کی پتھری کو ختم کرتا ہے اس کے علاوہ یہ ہمارے دل گردوں اور میدے جیسی اور بھی ازا کے لئے بہت ہی مفید ہے گنے کا رس یرکان جیسی بیماری کے لئے بھی بہت ہی مفید ہے میدے کی گرمی جگر کی گرمی اور مسانے کی گرمی کے لئے ہم گنے کا جوس استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے استعمال سے ہمارے جسم کو تھندک کا احساس ہوتا ہے اور پیاس کی چھتت کو کم کرتا ہے اور ایسی گرمی جو کہ میدے اور جگر کی ہوتی ہے اس کو ختم کرتا ہے جڑ سے تو دوستو گنے کے جوس میں مگنیشیم آئرن اور پوٹاشیم کافی مقدار میں پایا جاتا ہے تو دوستو اس کا استعمال دوستو گنے کے جوس کے بارے میں ایک چیز آپ کو اور بتاتا جاؤں کہ جو لوگ شوگر کے مریض ہیں تو وہ بھی گنے کا جوس کا استعمال کر سکتے ہیں تو اس میں جو موجود مٹھاس ہے ان کی صحت پر کوئی بھی منفی اثر نہیں کرے گی تو شوگر کے مریض بھی بلا ججر کی اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو جسم میں تھندک کا احساس پتا کرنے کے لیے گنے کا جوس بہت ہی مفید ہے اگر تو دوستو ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گنے کے جوس میں فیٹ نہیں ہوتی تو یہ وزن گھٹانے کا بھی ایک اہم اور قدرتی ذریعہ ہمارے پاس ہے کہ ہم گنے کے جوس سے ہمارے جسم کو سمارٹ کر سکتے ہیں اور چربی اگرہ سے ہم بس سکتے ہیں تو اس کے علاوہ دوستو دل دماغ آنکھوں گردے اور جنسی ازا کو تقویت دیتا ہے یہ گنے کا جوس تو دوستو پیٹ میں پھارا قبض گیس یہاں تک کہ بواسیر کے امراض کے لیے بھی گنے کا رس بہت ہی مفید ہے تو دوستو یہ تھے ہمارے پاس آج گنے کے جوس کے فائدے تو مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کر دیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ